پشاور میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ پر عوام کا صبر جواب دے گیا علاقہ مکینوں نے دلازاگ گریڈ سٹیشن پر دھاوا بول دیا لوگوں کے حجوم میں زبردستی گلوزوئی فیڈر آن کر دیا اور عملے کو دھمکیاں دی پیسکو حکام نے سیکیورٹی کے لیے پولیس بلالی ترجمان پیسکو کا کہنا ہے گلوزوئی فیڈر پر بجلی چوری کے باعث 93 فیصد سے زائد لاسز ہیں کراچی میں رینجز کا غیر قانونی ہائیڈرنز کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ترجمان سندھ رینجز کے مطابق آپریشن غیر قانونی ہائیڈرنز کو سیل اور نسمار کرنے کے لیے کیے گئے کارروائی میں وارٹر پمپ، الیکٹرک موٹرز، پیٹر انجنز، پائپز اور الیکٹرک وائر قبضوں میں لے لی گئیں آپریشن کے بعد چھے ملین گیلن یومیا پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازترین صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے رجب علی امارسد موجود ہیں جی رجب آگاہ کیجئے گا رینجز کا کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنز کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف علاقوں میں مزید چار غیر قانونی ہائیڈرنز کا خاتمہ کر گئی یومیا چھے ملین گیلن پانی کی فراہمی کو بحال کر دیا گیا ہے ترجمان رینجز کے مطابق غیر قانونی ہائیڈرنز کے خلاف کارروائی جو کی گئی ہے وہ بلدیا ٹاؤن سیکٹر بارہ بارہ اے بارہ بی اور منگو پیر رمضان گھوٹ میں کی گئی جس میں آپریشن کے دوران ہائیڈرنز کو سیل کر کے اسے مسمار کر دیا گیا ہے جبکہ کارروائی میں وارٹر پمپ، الیکٹرک موٹرز اور دیگر سامان جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے رینجز ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد یومیا چھے ملین گیلن پانی کی فراہمی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے جبکہ یہ غیر قانونی ایڈرنز کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کا سلسلہ جو ہے ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا جی مکمل خاتمے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ آپ کا رجب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے